بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کسان اور ذریع جناس سے وہ بستا تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں تاہر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بوک چینل میری زمین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز دوستو آج تاریخ ہے چار مائی دو ہزار تیس گندم کے حوالے سے تازہ تینی ریٹس اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پاکستان فلور میلز اسوسییشن نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر اوپن مارکیٹ سے ان کو گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ پورے پاکستان میں تمام فلور میلز جو ہیں وہ بند کر دیں گے آٹے کی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہیں اگر فلور میلز بند کا دی جاتی ہیں تو آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا دوسری جانب گندم کے ریٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت غلہ منڈیوں میں گندم کی آمد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ گندم کا سیزن تقریباً ختم ہو چکا ہے اور گندم کی آمد جیسے جیسے کم ہوتی جا رہی ہے ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں گندم نہ ہونے کے برابر ہے کسانوں نے گندم کو روک لیا ہے وہ گندم فروحت کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے آج دن کے آغاز میں گندم کا ریٹ تین ہزار نو سور پیسے لے کر چار ہزار چار سور پی فی چالیس کلو گرام تک پہنچ چکا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں گندم کا ریٹ چار ہزار پانچ سور پیسے لے کر پانچ ہزار پانچ سور پی فی چالیس کلو گرام تک پہنچ چکا ہے فلور میلز اسوسییشن کی جانب سے ہرتال کی کال کے بعد اگر زلہ بندی ختم کر دی جاتی ہے تو گندم کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا گندم کی سمگلنگ افغانستان کے لیے جاری ہے اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو ملک میں گندم کا شدید ترین بہران پیدا ہو سکتا ہے